بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی بھی کالا نہیں ہوگا زیادہ دہی کے استعمال سے جھریان کم ہوں گی سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے پیاز کا پانی پی لینے سے آپ لوگوں کا میدہ صاف ہو جاتا ہے اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسلنے سے چہرے کے داگ دبے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں سیب کھا لینے کے فوری بعد پانی مت پییں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے بکری کی چربی کے تیل سے سر کی مالش کر لینے سے بڑے ہو جاؤ گے مگر بال نہیں گریں گے اور نہ ہی کبھی سفید ہوں گے دائیں جانب مو کر کے سونا سنت ہے ہاتھوں پر گائیں کی چربی سے مالش کر لو ہاتھ کبھی ساملے رنگ کے نہیں ہوں گے جو بندہ دانتوں پر آگ کی راکھ لگاتا ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں سانس کی بدبوک و لیمو پانی دور بھگاتا ہے اور گردوں کی صفائی کرنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں گوبی کا استعمال کرنے سے مٹاپا کم ہوتا ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا بندہ زندگی میں کبھی بھی اندھا نہیں ہوتا خجور کی گٹلی کے اندر طاقت کا بہت بڑا خزانہ ہے اگر کھانے کے دوران مو میں کڑوا پند محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے چاولوں کے فوری بعد دودھ پی لینے سے آپ لوگوں کی عمر میں کمی آتی ہے ہمیشہ زیادہ گرم کھانے کے استعمال سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں روزانہ شہد چاٹ لینے سے آپ لوگوں کا دماغ تیز ہوتا ہے آٹے کا بچا ہوا پانی پی لینے سے پشاب کے قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں بچوں کو اکھروڑ کے مغز سوتے وقت کھلاو ان کے پیٹ کے تمام کیڑے مر جائیں گے کچھا شلجم کھاؤ دماغ اور آپ لوگوں کی نظر تیز ہو جائے گی شلجم پتری اور کھانسی کو روکتا ہے ہر نماز کے بعد یا ودودو یا سلامو کی تسبیح کر لیا کرو آپ لوگوں کے گھر سے جھگڑے نحوست اور بیچینی ختم ہو جائے گی روزانہ سر میں بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے آپ لوگوں کا دماغ تیز ہوتا ہے کام کرتے وقت سستی زیادہ ہوتی ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو وزن اٹھانے سے قبل لیمو پانی پیو تھنڈے پانی میں نہانے سے انسان کی تھکاوٹ میں اور بھی مزید اضافہ ہوتا ہے اکھروڑ کے ساتھ بادام کھا لینے میں مہواری میں درد کبھی نہیں ہوتا سیب کھانے سے انسان کے دل کی گھبراہت مقمل طور پر دور ہوتی ہے کیلہ کھانے سے انسان کی قوت با میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے آنکھوں میں چمک چاہیے تو پھر رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کریں عورت سوتے وقت ایک دانہ کھا لے رات کو اگر روزانہ عورت چلغوزہ کھانا شروع کر دے تو وہ چند دینوں میں جوان نظر آنے لگے گی ناک میں کیڑا چلا جائے تو آپ آر کے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو کیڑا خود بخود نکل جائے گا بڑاپے کو اگر دور بھگانا ہے تو پھر روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں بڑاپا مکمل طور پر دور ہو جائے گا صبح کے وقت ناشتے کے بعد الائچی موں میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا بیر کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے جلد کو ہمیشہ ترو تازہ اور چمکدار رکھنے کے لئے دہی کھانا مت چھوڑیں صبح سو کر اٹھنے کے فوری بعد تھنڈا پانی پینے سے بڑاپا جلدی آتا ہے اگر زندگی بھر جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد تین عدد کالی میرچ کے دانے کھا لیا کرو زیادہ تھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بھی بنتی ہیں دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کو لکوے جیسی ملک بیماری نہیں ہوگی رات کے وقت دودھ کے استعمال سے کمر کی ہڈی کمزور اور ٹیڑی نہیں ہوتی گاجر کا مربع کھا لینے سے دل جوان رہتا ہے رات کے وقت روزانہ سرما لگانے کی عادت آپ لوگوں کی آنکھوں کو کمزور کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھا لینے سے زندگی بھر کبھی بھی سانس کی نالی بند نہیں ہوگی پیدل چلتے وقت لمبے لمبے سانس لینے سے آپ لوگوں کے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے گوڑ اور املی والا شربت پیتے رہنے سے وزن میں کمی آتی ہے اگر حاملہ عورت کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں دہی کے اندر ایک چمت شہد ڈال کر چہرے پر لگاؤ جلد صاف اور نکھر جائے گی صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی لگ سکتی ہے اگر بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چمبیلی کا پھول سنگنے سے بلغم ختم ہو جائے گی ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داغ دبوں کو مکمل طور پر دور کرتا ہے جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو قبض اور بواسیر کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کو عملی کھانے سے بچائیں ورنہ ان کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور وہ جلدی بالک بھی ہو جائیں گے ناظرین غصے کو کھانے سے انسان گرم اور پینے سے انسان تھنڈا ہوتا ہے سردرد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کیا کریں زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پھر پودینے کے پتے پانی میں پکا لیا کریں اور اس کو چھان کر پی جائیں آپ لوگوں کی طویعت بہترین ہو جائے گی اگر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے یہ چیزیں کھا لیا کرو لیمون، کھیرے اور بنگوبی کے پتے شہدود کا رس پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے حافظہ زبردست کرنے کے لئے تھوڑی سی کالی مرچ اور بادام کو پیس لیں اور نہار مو کھا لیں آپ لوگوں کا حافظہ دن بہ دن تیز ہوتا جائے گا چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے فٹکڑی کو ہل کے ہاتھوں سے پورے چہرے پر دس منٹ تک رگڑیں دانے بہت جلد ہی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اس سے آپ لوگوں کی الرجی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اس موسم میں کچھی لسی کا استعمال انسان کے میدے کو تندرست رکھتا ہے زیادہ نہانے والا بندہ کم ہی بیمار ہوتا ہے جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کیا کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں نیہار مو روزانہ نیم گرم پانی پی لیا کرو آپ لوگوں کا میدہ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہے گا اگر ہمیشہ کے لیے شگر سے بچنا ہے تو پھر بوتلوں کا استعمال کم کیا کرو ناظرین میدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو پھر دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں سونف والا دودھ پیو رنگ سے گورا ہوگا رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دیں آپ لوگوں کو نیند نہ آنے کی بیماری کبھی بھی نہیں لگی گی تو ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقا